بلاتکار کی آروپی سوامی چنمیانند کو گرفتار کر چودہ دن کی نیا ایک حراست میں بھیج دیا گیا ہے یوپی کی ایسائیٹی نے چنمیانند کو شہجا پور سے ہی گرفتار کیا ہے جس کے پہلے ایسائیٹی نے نیوز چینل کو ایڈوائزری بھیجتے ہوئے کوریج کو نقصان کا حوالہ دیا ہے کیا ہے پورا ماملہ آئیے بتاتے ہیں پشلے کئی دنوں سے چل رہی سوامی چنمیانند کیس کی نوٹنکی کے بعد آخرکار یوپی کی ایسائیٹی نے انہیں گرفتار کر لیا ہے گرفتاری کے پہلے ایسائیٹی نے سماجہ چینلز کو ایڈوائزری بھیجی جس میں لکھا ہے کہ نیوز چینلز دوارہ پربھاویت پکشوں کے ذریعے ملی جانکاری کو پوری طرح سے نیوز چینلز پر دکھایا جا رہا ہے ایسائیٹی دوارہ کی جا رہی انویسٹیگیشن کی سمویدن شیل سوچناو کی جانکاری جن سامانے کو ہو جانے کی وجہ سے انویسٹیگیشن وپری طرح سے پربھاویت ہو رہی ہے ساتھ ہی لکھا ہے کہ تیوی چینلز کے کوریج سے چنمیانند کیس میں نقصان ہو رہا ہے ابھی یوکت پکش کو سبوتوں سے چھیڑ چھار کرنے اور بچاو کرنے کا موقع مل رہا ہے جس کو دیکھتے ہوئے ایسائیٹی نے سارے چینلز اور ایڈیٹرز سے انویرود کیا ہے کہ یہ ایسائیٹی دوارہ کی جا رہی جانچ کے سمبند میں ملی سمویدن شیل جانکاری کو پرسارت کرنے میں سافتھانی باتے ہیں وہیں سوامی چنمیانند کی گرفتاری کے بعد سوشل میڈیا پر لوگوں کے ریاکشن لگتارہ رہے ہیں جس میں زیادہ تر لوگ لکھتے ہیں بلدکار، ہتیا، تسکری، ہر اچھی شرنی کے سدھ سادو کے پیچھے کی یہی کہانی ہیں بھارت میں اس طرح کے سنت، بھارتی سماج کی سنسکرتی کو نشت کر رہے ہیں اس انسان سے سافتھان رہے ہیں وہیں ایک یوزر نے لکھایا کہ فائنلی ایسائیٹی نے بلدکاری کو گرفتار کر لیا وہیں ایک اور یوزر نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھایا کہ موڈی اور یوگی کے ساتھ نزدیکیاں ہونے کے باوجود چنمیانند کو گرفتار کر لیا گیا زاہر ہے کہ پرشاسن اور پولیس پچھلے ایک مہینے سے چل رہے اس کیس کے کبرے سے ناخوش ہے کیونکہ چنمیانند تمام بیجی پی نیتاؤں کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں جو یوپی اور کیندر کی سرکار میں ہیں لیکن سوشل میڈیا پر قابو پانا پولیس اور پرشاسن کے لیے تیر ہی خیر ثابت ہوگی بیورو رپورٹ گو نیوز